ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو اگر آپ لوگ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو آئے دن آپ اس طرح کی نیوز سنتے رہتے ہوں گے اس طرح کی خبریں آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے کہ فلا جگہ جوازات نے یا پولیس نے چیکنگ کیا فلا جگہ سے اتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا اس طرح کی نیوز اس طرح کی خبریں آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اسی سے ریلیٹڈ ایک نئی طرح کی چیکنگ کے بارے میں ایک نئی طرح کی چھاپے ماری کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگ اگر سعودی عربیہ میں رہتے ہیں اور اس طرح کی خبریں جب آپ سنتے ہیں کہ فلا جگہ چھاپے ماری ہوئی تو دوستو ایسے ٹائم پر اس طرح کی چھاپے ماری اور اس طرح کی چیکنگ کی جو وجہ ہے آپ لوگ کیا سنتے ہیں دوستو آپ لوگ جو وجہ سنتے رہے ہوں گے چیکنگ اور چھاپے ماری کی یا تو بینا اقامہ کے رہنا یا کوئی کرائم کرنا اور یا کفیل کے پاس سے بھاگا ہوا ہونا لیکن دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو چھاپے ماری کی وجہ چیکنگ کی وجہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے دوستو کی اگر کوئی بھی باہر کا آدمی جو یہاں پر کام کرتا ہے جوب کرتا ہے اگر وہ اپنے کسی رہائش کی جگہ پہ مطلب اپنے روم پہ جس جگہ پر وہ رینٹ پہ رہتا ہے اپنے کھانے اور سونے کے لیے نہ کی اس جگہ کے میں بات کر رہا ہوں جو رینٹ پہ لیا جاتا ہے دکان کے لیے شاپ کے لیے تو دوستو اگر کوئی بھی انسان اپنے اس روم میں کسی بھی طرح کا کوئی کام کرتا ہے جو کی اگر دیکھا جائے تو وہ کام باہر دکانوں میں ہونا چاہیے اور اس کا باقاعدہ لائسنس ہونا چاہیے تو دوستو آپ لوگ ایسے کام کرنے کے طریقے کو صحیح بولیں گے یا غلط بولیں گے جو کی اپنے روم میں رہ کر وہ کام کرتا ہو تو دوستو اگر آپ کے من میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہوں گی کہ اگر ہمارے اوپر کسی طرح کے حروب کا کوئی کیس نہیں ہے اگر ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا کرائم ریکارڈ نہیں ہے اگر ہم اقامہ بھی بنوا رہے ہیں تو اس طرح کا کام ہم کو اپنے روم میں کرنے میں کیا حرج ہے اس میں تو کوئی غلط نہیں ہے تو دوستو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ بلکل اسی جگہ پر چھاپے ماری ہوئی ہے جدہ میں ایک جگہ پر جہاں پر لوگ رہنے کی جگہ پر میں دکان کی بات نہیں کر رہا ہوں دوستو رہنے کی جگہ پر سلائی کا کام کر رہے تھے ان جگہوں پر جدہ میں چھاپے ماری ہوئی ہے چیکنگ ہوئی ہے کافی لوگوں کو ایسی جگہ سے پکڑا گیا ہے اور یہ ایسے ہی لوگ تھے دوستو جن کے اوپر کوئی کرائم ریکارڈ نہیں تھا لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ بینا لائسنس کے اپنے رہنے کی جگہ پر ایسا کام کر رہے تھے جس کو باقاعدہ لائسنس لے کر دکانوں میں کرنا چاہیے اب دوستو ایسے لوگوں کو اگر پکڑا گیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا ان لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے گا اس کے بعد میں یہاں سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اپنی کنٹری کو بھیج دیا جائے گا تو دوستو میرا آپ لوگوں کو بتانے کا جو مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ سعودی عربیہ میں اب چھاپے ماری صرف ان لوگوں کے لئے نہیں ہو رہی ہے غروب کے کیس میں بھاگے ہوئے ہوں یا ان کے پاس اقامہ نہ ہو بلکہ اب سعودی عربیہ میں ایسی بہت ساری جگہوں پر بھی چھاپے ماری اور چیکنگ ہو رہی ہے جو دکھنے میں ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کوئی کرائم ہے یہ کوئی جرم کیا جا رہا ہے لیکن دوستو یہ ان لیگل اس طرح سے ہو جا رہا ہے کیونکہ اس کام کو کرنے کے لئے آپ کے پاس میں پروپر لائسنس ہونا ضروری ہے اور اس کام کو دکانوں میں ہی کیا جانا چاہیے اس طرح کے نیوز کو بتا کر میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو الیٹ کرنا کہ اگر آپ بھی اس طرح کے کسی کام میں ہیں تو بلکل آپ خبردار ہو جائیں دوستو اور کوشش کریں کہ آپ کچھ ایسا کام سٹارٹ کریں جو گورمنٹ کی نظر میں ان لیگل نہ ہو تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں